جہاں ایک اور نرملہ اور کمل کی سب پوچھ پرک کر رہے تھے وہیں ابھیلاشا اور دشرت جلد سے جلد اس پارٹی کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے جیسے ہی پارٹی ختم ہوئی تو وہ ترنت لکی سے ملنے کے لیے چلے گئے لکی سب لوگوں سے شاید آخری بار مل رہا تھا ایسے میں وہ سب سے ہسی مزاک کر ہیلیکاپٹر میں بیٹھ گیا لیکن جیسے ہی ہیلیکاپٹر تھوڑی دور گیا تو لکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا وہ بس روتا جا رہا تھا سب لڑکیوں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تھا کہ یہ سننے کا نام نہیں لے رہا تھا باقی سب لڑکیوں نے اب لکی کو جپ کروانے کیلئے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے اس کی پیٹ کو سہلانے لگی رینہ نے لکی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا مینہ اس کے پیروں میں بیٹھ گئی اور شینہ ٹینہ لکی کے آس پاس بیٹھی ہوئی تھی لکی کے پاس اب جو بھی تھا بس یہی تھا یہ چاروں ہی لکی کے پاس میں رہ گئی تھی اور ان کے ہونے سے لکی پوری طرح سے تو نہیں لیکن تھوڑا سا تو ٹھیک محسوس ضرور کر رہا تھا تھانک یو تم سب لوگ میرے ساتھ ہو مجھ اس بات کی خوشی ہے لکی نے دھیرے سے اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہوئے کہا پھر وہ اپنی سیٹ میں پیچھے کی طرف سرے ٹکا کر اور آنکھ بند کر کے بیٹھ گیا وہ تھک چکا تھا بہت تھک گیا تھا اور ایسے میں اسے نیند آ رہی تھی وہ کچھ دیر کے لیے نیند میں جا کر اپنی ساری چنتاؤں سے مکتی پانا چاہتا تھا اس لیے لکی نے اپنی آنکھیں بند کی اور جلد ہی اسے نیند بھی آ گئی لگ بھگ آدھی رات کے آس پاس لکی کو کافی ٹھنڈ لگنے لگی کیونکہ اسے اب پریوار سے بھار کر دیا گیا تھا اس لیے اسے جہاں پر لوٹنا تھا وہاں اسے بھیجنے کے لیے سب سے پرانا اور سب سے بیکار کا ہیلیکوپٹر دیا گیا تھا اس کی کھڑگی میں ہلکی سی درار تھی اور اس میں سے تیز ہوا اندر آ کر لکی کے بدن کو کپا رہی تھی لکشمنجی آپ کو سردی لگ رہی ہے کیا؟ رینا نے ترن تھی لکی کی دشاں میں دیکھتے ہوئے کہا وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ لکی کو سردی لگ رہی تھی شینہ، مینہ، تین اوہ، چلو ساتھ میں لکی جی کو گلے سے لگا لیتے ہیں رینا نے باقی لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ چاروں لکی کو گھیر کر بیٹھ گئیں ان میں سے رینا اور شینہ نے لکی کو کس کر گلے لگا لیا اور اپنے بدن کی گرمی سے لکی کو گرم کرنے کی کوشش کرنے لگی پہلے ہم دونوں لکشمنجی کو گلے سے لگا لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم دونوں تھک جائیں گے تو تم دونوں ہم دونوں کی جگہ پر آ جانا رینا نے باقی دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ان کا سفر لمبا تھا اور ایسے میں ان چاروں کا تھوڑا سا آرام کرنا بھی ضروری تھا ایسے میں انہوں نے لکی کو گرم رکھنے کیلئے نہ صرف اسے کس کر گلے لگا لیا تھا بلکہ انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر اسے کس لیا تھا تاکہ لکی کو زیادہ گرمی مل سکے باقی دو لڑکیاں جو لکی کو اور ان دونوں لکیوں کو اس طرح سے دیکھ رہی تھی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں لکی سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ سالوں سے لکی سے مل ہی نہیں تھی اور سالوں بعد لکی سے مل رہی تھی اب ان دو بچی ہوئی لڑکیوں کو ان دونوں لڑکیوں سے جلن ہونے لگی وہ دیکھ پا رہی تھی کہ انہیں لکی کو اس طرح سے اپنی باہوں میں لینے میں مزہ آ رہا تھا اور ساتھ ہی ان کے دل میں اتیشنا اچاک رہی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دونوں لڑکیاں آپس میں ہس رہی تھی تو انہیں ایسا لگا کہ وہ رینہ شینہ کے اوپر ہس رہی تھی لیکن پھر انہوں نے ان کی ہسی پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور لکی کی طرف دیکھنے لگیں انہوں نے دیکھا کہ رینہ اور شینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ لکی کے سخت جسم کو اپنی نازک ہتھیلیوں میں محسوس کر پا رہی تھی اب ان دونوں کے دماغ میں ایک آئیڈیا آ گیا اگر وہ دونوں لکشمن جی کے ساتھ میں صرف گلے لگانے سے آگے بڑھ جاتی تو لیکن جیسے ہی ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا تو باقی دونوں لڑکیوں نے ترنت انہیں دیکھا اور صاف منع کر دیا وہ دونوں صرف لکی کی دازی تھی اور اس سے آگے بڑھنے کا انہیں کیا کسی کو بھی حق نہیں تھا وہ کسی بھی حال میں انہیں آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی کافی لمبے سفر کے بعد میں آخرکار لکی کا ہیلیکاپٹر جیپور ایئرپورٹ پر آ چکا تھا جیسے ہی اس کا ہیلیکاپٹر نیچے اترا تو اس کی سیٹ تھوڑی سی ہل گئی لکی نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے کافی کرم سا محسوس ہونے لگا جیسے ہی اس نے دیکھا تو پایا کی مینا ڈینہ اس کے آس پاس لیٹی ہوئی تھی انہوں نے اپنے کپڑے کھولے ہوئے تھے اور صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈھگا ہوا تھا لکی یہ دیکھ کر اندر تک خوش ہو گیا اس نے جتنا سوچا بھی نہیں تھا اس سے کئی گنا زیادہ یہ لڑکیاں اس کے ساتھ کیے جا رہی تھی لکشمن جی اتنے میں مینا اور ٹینہ کی بھی نید کھل گئی اور ساتھی رینہ اور شینہ بھی جاگ گئی ان کا چہرہ لکی کے چہرے سے بس تھوڑی سی ہی دوری پر تھا اور ان کے ہونٹ کبھی بھی لکی سے مل سکتے تھے ایسے میں وہ ترنت ہڑی ہو گئے ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے جب لکی نے مینا اور ٹینہ کو اس طرح سے دیکھا تو لکی کو سچ میں کافی خوشی ہو رہی تھی اس نے پہلے سے ہی ان چاروں لڑکیوں کو اپنا پریوار ماننا شروع کر دیا تھا اور اب اس کا اس دنیا میں اور کوئی رشتہ دار باقی بھی تو نہیں رہ گیا لینہ اب لکی کے سب سے قریب تھی چلو نیچے بھی تو اترنا ہے چلو لکی نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مسکرانے لگا جی ان چاروں لڑکیوں نے کہا انہوں نے دیکھا کہ لکی انہیں ڈاٹ نہیں رہا تھا بلکہ انہیں دیکھ کر مسکرانے رہا تھا یہ دیکھ چاروں لڑکیاں ہمارے خوشی کے پاگل ہو گئی انہیں بھی لگ رہا تھا کہ اب لکی انہیں ٹھیک سے سمجھنے لگا تھا وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اس کے بعد لکی اور چاروں لڑکیاں نیچے اتر آئیں صبح کے ساتھ بچ گئے تاپمان ہلکا سا کم تھا وہ لوگ کل رات سے چل رہے تھے اور انہوں نے کچھ خوایا بھی نہیں تھا لکشون جی چلیے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم اپنے گھر چلیں گے رینہ نے کہا اسے لگ رہا تھا کہ لکی کو بھوک لگی ہوگی نہیں مجھے بھوک نہیں لگ رہی میں اس وقت صرف رادکہ سے ملنا چاہتا ہوں لکی نے کہا لیکن پھر اسے اچانک سے احساس ہوا کہ بھلے ہی اسے بھوک نہیں لگی لیکن اس کے ساتھ میں یہ جو لڑکیاں تھیں شاید انہیں بھوک لگ رہی ہو وہ تو یہ بات ایک بار کیلئے بھول ہی گیا اس لئے اس نے ترنت اپنے شبدوں کو واپس لیا اور کہا نہیں نہیں شروع پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم رادکہ کے پاس جائیں گے نہیں نہیں لکشون جی اگر آپ کو رادکہ جی سے ملنے کی اتنی جلدی ہے تو ہم آپ کو دیر نہیں ہونے دیں گے آپ آرام سے ان سے ملنے کیلئے جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بھی چل سکتے ہیں رینہ نے لکی کو سمجھاتے ہوئے کہا وہ لکی کا پلان خراب نہیں کر دینا چاہتی تھی ویسے بھی اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ لکی رادکہ کے لئے کتنا بیچین ہوا جا رہا تھا اس نے پھر مینہ اور ٹینہ کو اپنی طرف سے ناشتہ لانے کیلئے پھیج دیا اور وہ لوگ رادکہ کے گھر پر جاتے جاتے ناشتہ کرنے لگے لکی نے دو آٹو لیے اور سیدھا شیرین کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا ادھر راستے میں لکی نے رادکہ کو فون ملا دیا تھا اور وہ اسے بتا چکا تھا کہ وہ آنے والا ہے اور جل سے جل وہ تیار ہو جائے لیکن ادھر رادکہ کو اندھری اندھر گھپرہٹ ہو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ لکی سے ملنے والی تھی تو کیا کرنے والی تھی یا اسے کیا کہنے والی تھی ٹھیک اسی وقت ویراج کے پتا نے اپنا آج کا سارا کام ختم کر دیا اور پھر سے اپنے گھر آ گیا ابھی کچھ دن پہلے سے وہ مرنے والے لوگوں کے گھر والوں کو کم سے کم ساٹھ لاکھ روپے کا دان کر چکا تھا لیکن پھر بھی اب اسے سرکار کو ان ساری موتوں کے پیچھے کا کارن سمجھانے میں اور بھی زیادہ وقت لگ رہا تھا وہ ان کی پیچھے کا کارن اگروال پریوار چاہ کر بھی نہیں بتا سکتے تھے اس لئے وہ اپنے باقی کے بیس پریواروں سے بات کر کے پورے معاملے کو نبٹانے کی کوشش کر رہا تھا سرکار کو تو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ کسی نے زبردستی ویراج کی شادی میں کھس کر وہاں پر ہنگامہ کر دیا وہیں اس ہنگامے کے دوران وہاں پر گولیاں بھی چلی اور اس گولی باری میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اس کے بعد ویراج پریوار اس سمسیہ کو بہت آرام سے اور شانتی سے نبٹا رہا تھا لیکن عام لوگوں کو تو اس پارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ویراج اور شہناز کی شادی بلکل ٹھیک چل رہی تھی اس میں کوئی دکت نہیں تھی اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر چھے لوگوں کی موت ہو چکی تھی ادھر جائپور کے بیس سب سے بڑے پریواروں نے اپنے موہ سیل کر لیے تھے وہ کسی بھی حال میں اس خبر کو اپنے موہ سے باہر نہیں جانے دینے والے تھے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی بھی یہ کہتا کہ یہ سارا کام اگروال پریوار نے کیا ہے تو سب لوگ مارے جاتے ادھر ویراج کا باپ اپنے بنگلے میں داخل ہو چکا تھا ان دنوں وہ کافی تھکا ہوا سا رہتا تھا لیکن اب اسے اس بات کی شانتی تھی کہ سارا کام ہو چکا تھا اور اسے اپنی طرف سے اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اسے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اتنا کر دیا وہ بس گھر آ کر نہانا چاہتا تھا اور پھر سے سو جانا چاہتا تھا پاپا آپ آ گئے میں نے آپ کو کتنے فون کیے لیکن آپ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے کیوں نہیں اٹھا رہے آپ میرا فون جیسے ہی ویراج نے دیکھا کہ اس کے پاپا واپس آ گئے اتنے میں وہ ترند بھاگتے ہوئے واپس اپنے پاپا کے پاس آ گیا ویراج کے چہرے پر چنتا کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی اور اسے وہ اس کی عمر سے زیادہ بوڑھا دکھا رہی تھی کل رات کو میں جیپور کے عالی ادھکاریوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اس لیے میرا فون سائلن پر تھا ویراج کی پتا نے کہا وہ ابھی تک تو شان تھے لیکن ویراج کو اس حال میں دیکھ کر ان کے دماغ کی پتیاں پھر سے چال ہو گئی ایسا کیسے ہو سکتا تھا انہوں نے سب کچھ تو ٹھیک کر دیا تھا تو پھر اب ان کے خود کے گھر میں کیا ہو رہا تھا کیا بات ہے جیسے ہی ویراج کی پتا نے اس سے یہ پوچھا تو وہ چپ چاپ کھڑا رہا اس کا مند تو کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے کہہ دے کہ شہناز کو ان لوگوں کے راز کے بارے میں پتا چل گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی لیکن جیسے ہی یہ شبد اس کی زبان پر آئے ویسے ہی اس نے انہیں پھر سے نگل لیا کسی بھی حال میں وہ اپنے پتا سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا تین دن کی شادی کے بعد میں ویسے بھی ویراج کی پتا نے اسے سمجھایا تھا کہ شہناز کو اس کے اوپر کسی طرح کا شک نہیں ہونے تنا چاہیے کل بھی جب شہناز اس کے کمرے میں آئی تو اسے وہ واپس پھیج سکتا تھا لیکن اس نے اپنے پتا کی بات نہیں سنی اور اس بیچ یہ سب ہو گیا کہ اب اسے کہتے بھی نہیں پند رہا تھا لیکن وہ تو اپنے پتا کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اگر وہ اپنے گارڈ کو بول کر اور تیجنہ والی دوا نہیں مانگواتا تو شاید وہ اپنے کمرے میں جلدی پہنچ سکتا تھا اور پھر یہ جو کچھ ہوا اسے ٹیل بھی سکتا تھا ارے بولو نہ کیا بات ہے جیسے ہی ویراج کے پاپا نے اپنے بیٹے کی شکل دیکھی تو ان کے اندر کی چنتہ اور جاتا پٹ گئی وہ ترنتی اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ معاملہ شہناز سے جڑا ہوا تھا اور انہوں نے خود اس سے دھیمی آواز میں پوچھا کیا بات ہے بات شہناز سے جڑی ہے کیا تم نے کیا اسے ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی پاپا پاپا مجھے ماف کر دینا لیکن وہ شہناز پھر سے اپنے گھر چلی گئی ہے بیراج نے آخر میں کہا اور اس کا چہرہ اور بھی زیادہ مرچا کیا کیا یہ کیا کہہ رہے ہو شہناز پھر سے اپنے گھر چلی گئی ہے دماغ خراب ہے تمہارا تم نے اس کی ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ پھر سے اپنے گھر چلی گئی ہے وراج کے پتا نے اس کے اوپر جھلاتے ہوئے پوچھا اب آگے کیا ہونے والا تھا کس موہ سے وراج اپنے پتا کو بتاتا کہ اس نے رادکہ کے ساتھ کیا کیا تھا اور کیا وہ پھر سے اپنی بہو کو واپس لا پاتے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوں گے ان سبی سوالوں کے جواب کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور سبی سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے سنتے رہے ہیں سٹمبلی نیر صرف پوکٹ اف ایم پر